لطا منگیشکر جی نے اپنے جیون میں اپار سفلتہ حاصل کی لیکن وہ ہمیشہ ونمرتہ کی پرتی مورتی رہے ان کے سفلتہ کے پیچھے کڑی سورت پسیا کلا ساندھنا اور سنکھرش پی رہا آئے ڈالتے ہیں لطا جی کے جیون سفر پر ایک نظر سورکوکیلا بھارت رتن لطا منگیشکر بھارت کی سب سے لوگ پریہ اور آدھرنی گائی کا گائی کی میں دشکوں کا ان کا سفل اپ لبجیوں کے اس مقام تک پہنچا جہاں پہنچ پانا سادھار نہیں ہے جن کی آواز نے دشکوں تک بھارتی سنگیت کی دنیا کو سوروں سے نوازا ہے بھارت کی سورکوکیلا لطا منگیشکر نے بیس بھاشاؤں میں تیس ہزار گانے گائے ہیں ان کی آواز سن کر کبھی کسی کے آنکھوں میں آنسو آئے تو کبھی سیما پر کھڑے جوانوں کو سہارا ملا جو شہید ہوئے ہیں ان کی زرایا کرو قربانی سور سامرہ گھی بلبلے ہند اور کوکیلا جیسے سارے وشیشن جو لطا منگیشکر کے لیے گڑھے گئے وہ ہمیشہ ہی ناکافی لگتے رہے ہیں مہراشتر میں ایک تھیٹر کمپنی چلانے والے اپنے زمانے کے مشہور کلاکار تینانات منگیشکر کی بڑی بیٹی لطا کا جن 28 ستمبر 1939 کو انڈور میں ہوا مدھوبالہ سے لے کر مادھوی دکشت اور کاجول تک ہندی سینما کے سکرین پر شاید ہی کوئی ایسی بڑی تاریخہ رہی ہو جسے لطا منگیشکر نے اپنی آواز اُدھار نہ دی ہو 20 سے ادھک بھارتی بھاشاؤں میں لطا نے 30 ہزار سے ادھک گانے گائے 1991 میں ہی گینیز بک آؤ ورلڈ ریکارڈز نے مانا تھا کہ وہ دنیا بھر میں سب سے ادھک ریکارڈ کی گئی گائی کا ہیں بھجن، غزل، کبالی، شاستری سنگیتھو یا پھر عام فلمی گانے لطا جی نے سب کو ایک جیسی مہارت کے ساتھ گایا لطا منگیشکر کی گائی کی کے دیوانوں کی سنکھیا لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے اور آدھی صدی کے اپنے کریئر میں ان کا کوئی سانی کبھی نہیں رہا جب بھارت چھوڑوان دولن اپنے شیش پر تھا تب 1942 میں صرف تیرہ ورش کی لطا کو چھوڑ کر ان کے پتا دنیا سے ودا ہو گئے ان کے کندھوں پر پورے پریوار کا خرچ چلانے کی ذمہ داری آ گئے استاد امان علی خان اور امانت خان سے سنگیت کی شکشہ لینے والی لطا کو روزی روٹی چلانے کے لیے سنگھر شروع کرنا پڑا انہوں نے 1942 میں ہی ایک مراتھی فلم کتی حاصل میں گانا گا کر اپنے کریئر کی شروعات کی لیکن بعد میں یہ گانا فلم سے ہٹا دیا گیا اس کے پانچ سال بار بھارت آزاد ہوا اور لطا منگیشکر نے ہندی فلموں میں گائن کی شروعات کی آپ کی سیوہ میں پہلی فلم تھی جسے انہوں نے اپنے گائن سے سجایا لیکن ان کے گانے کی کوئی خاص چرچہ نہیں ہوئی لطا کا ستارہ پہلی بار 1949 میں چمکا اور ایسا چمکا کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی اسی ورش چار فلمیں ریلیز ہوئیں برسات، دولاری، محل اور انداز محل میں ان کا گایا گانا آئے گا آنے والا آئے گا کہ فوراں بار ہندی فلم انڈسٹری نے مار لیا کہ یہ نئی آواز بہت دور تک جائے گی یہ وہ زمانہ تھا جب ہندی فلم سنگیت پر شمشاد بیغم، نور جہاں اور زورہ بائی امبالے والی جیسی وزندار آواز والی گائیکاؤں کا رات چلتا تھا اوپی نیر کو چھوڑ کر لطا منگیشکر نے ہر بڑے سنگیتکار کے ساتھ کام کیا مدن موہن کی غزلیں اور سی رامجندر کے بھجن لوگوں کے من مستشک پر امیر چھاپ چھوڑ چکے ہیں پچاس کے دشک میں نور جہاں کے پاکستان چلے جانے کے بعد لطا منگیشکر نے ہندی فلم پاش و گائن میں ایک چھتر سمراج جس تھا پت کر لیا کوئی ایسی گائی کا کبھی نہیں آئی جس نے ان کے لیے کوئی ٹھوس چنوٹی پیش کی ہو لطا جی کو اپنے سینے کرنے میں مان سممان بہت ملے ہیں وہ فلم انڈسٹری کی پہلی محلہ ہے جنہیں بھارت رتن اور دادا صاحب پھالگی پرسکار پرابت ہوا ان کے علاوہ سردجیترے کو ہی یہ گورف پرابت ہے ورش انیس سو چھتر میں لندن کے سوپرسید روائل ایلبرٹ پول میں انہیں پہلی بھارتی گائی کا کے روپ میں گانے کا افسر پرابت ہے گائی کی کے کشتر میں اطولیہ یوگدان کے لیے لطا جی کو انیس سو انتر میں پدم بھوشن اوارڈ سے نوازا جا چکا ہے انیس سو نبے میں انہیں بھارتی فلمی دنیا کا سروہچی سممان دادا صاحب پھالگی اوارڈ سے نوازا گیا اور انیس سو ننیانبے میں پدم بھوشن اور دوزار ایک میں بھارت رتن سے سممانیت کیا جا چکا ہے دشکوں سے صبح شام تین رات دیشواسیوں کے کانوں میں مصری سی مٹھاس کھول کی آئی ہے لطا جی کی آواز اُتصف سماروحوں میں گونجتے رہے ان کے نگ میں سر چڑھ کر بولتا رہا ان کی آواز کا جادو دل کو چھوٹی ہے ان کی کوئل سی بولی ایک پریمیکہ کا درد منوحار شوکھی کو وہ بخوبی اپنی پور اثر آواز کے ذریعے اُبھار سکتی ہے چلتے 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 یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر رہا جلتے چلتے سر رہا جلتے چلتے سر رہا جلتے چلتے ایک سمیں تھا جب ہر فلم کار لطا مگیشکر کا گانا اپنی فلم میں چاہتا تھا اور ہر اداکارہ چاہتی تھی کہ لطا جی ان کی آواز بنے